عمران حیث صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ صحافت جرم ہوگ چکی ہے آپ کو یہ کرنے سے دیکھیں اب جو فرہاد کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو باقی صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے عارف عمید بھٹی صاحب کی ابھی نوکری چلی گئی کچھ اور صحافیوں کے ساتھ بھی پرابلمز ہو رہے ہیں پاکستان میں بہت سارے صحافیوں کے ساتھ کبھی کوئی گرفتار کر لیا جاتا ہے کبھی کسی پر مقدمہ درچ کیا جاتا ہے صحافیوں کے لیے پاکستان میں حالات آسان نہیں ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتے جا رہے ہیں پریشنر بڑھتا جا رہا ہے اور جو سوشل میڈیا کے اوپر صحافت کرتے ہیں لوگ ان کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کچھ نئے ٹیکسز کہہ رہے ہیں کچھ نئی پابندیاں کہہ رہے ہیں کچھ نئے قوانین کہہ رہے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایکچولی گلہ دبانے کی کوشش ہو رہی ہے ان آوازوں کا جو آوازیں وہ بات نہیں کہتی ہیں اپنی زبان سے جس بات کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہا جاتا کہ یہ بات آپ کریں اور ہماری فیور میں بات کریں تو جو اس وقت ریاست جس حکومت کے کنٹرول میں ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے صحافیوں کو کنٹرول پوری طرح سے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن یہ ماضی میں ہو نہیں سکا ڈکٹیٹرز بھی نہیں کر پائے تو اب کیسے ہوگا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے جو میرے پاس انفرمیشن ہے ای سی ایل میں میرا نام سنڈے کو ڈالا گیا اب آپ سارے صاحب ہی ہیں کیا سنڈے کو کوئی کیابنٹ میٹنگ ہوئی یا کوئی کیابنٹ کے ایجنڈا کے اوپر میرا نام موجود تھا تو ای سی ایل میں نام ڈل کیسے گیا وہ تو ڈل ہی نہیں سکتا کیابنٹ میٹنگ کے بجائے وہ پہلے نکال دیا ہے انہوں نے عدالتی آرڈر پہ پھر انہوں نے دوبارہ ڈال دیا ایکچولی یہ ایک فریش بھی ایپلیکیشن ڈالی ہے عدالت کے اندر اور ہماری کوشش ہے کہ آج ہی سنی جائے اور میں کل نہیں جا پایا تو میرے پاس آئی سٹل ہے وہ چانس اور میں نے یہ اپنا جو ہے وہ اس لیے کونیکشنگ فلائٹ رکھی تھی کہ آگے میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ایسا موجود ہو کہ اگر مجھے روک لیا جائے تو میں دوبارہ ٹریول کر کے اپنی جو ہج والی فلائٹ ہے اس کو پکڑ سکوں تو میرے پاس بھی چانس ہے اور میں دوبارہ ہج والی فلائٹ پکڑوں گا اور جاؤں گا یہاں سے ہم میں نے اب کل کے لیے ٹکٹ لیا ہو ہے اور جو کل والا ٹکٹ ہے وہ بھی ہم نے دوبارہ جبا کروا دیا کہ جناب میرے پاس چانس ہے مجھے کل دوبارہ روانہ کیا جائے اور مجھے موقع دیا جائے کہ میں جا کے حج کروں دوزار بائیس میں نہیں کرنے دیا مجھے گرفتار کر لیا دوزار تئیس میں میں اگواہ ہو گیا نہیں کرنے دیا اب دوزار چوبیس میں پھر ای سی ایل میں کرتا رہوں گا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور حج کر سکوں تو جو لوگ روک رہے ہیں نا وہ صرف قرآن پاک میں پڑھیں اور حدیث میں پڑھیں کہ اس روکنے کا عذاب اور گناہ کیا ہے